بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت مزیم ہیں فرنڈز آج ہم ہیر سٹائل لے کر آئے ہیں بسیکل یہ جو ہیر سٹائل ہے یہ مہندی برائیڈل ہیر سٹائل ہے اسپیشل یہ مہندی والے دن ہی بنتا ہے مہندی یا ماہیوں والے دن زیادہ تر بنایا جاتا ہے اس سے زیادہ برات اور ولیمے کا یہ ہیر سٹائل بہت کم ہی ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے تو ہو سکتا ہے جو لوگ لہنگے پہنتے ہیں چھوٹے چولیاں پہنتے ہیں لیکن آپ کا پتہ ہماری کانٹری میں یہ والا ہے اس طرح کے ڈریسز تھوڑے کم ہی پہنے جاتے ہیں کیسوال جو ہم لوگ پہنتے ہیں لہنگے پہنتے ہیں فل چولی پہنتے ہیں اس کے اوپر یہ پہن سکتے ہیں آپ لوگ لیکن وہ زیادہ تر مہندی والے دن پہنے جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ سٹائل بیسیکل ہی ہے مہندی یا ماہیوں کا سٹائل ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے کیا کیا ہے فرنڈ کی بیچ کی مانگ نکال کے ہم نے یہاں پہ سیکشننگ کر دی ہے سیکشننگ کرنے کے بعد ایک ہم نے سیمپل سی پونی لیا اور سیمپل سی پونی لینے کے بعد یہاں پہ ہم نے پونی لگا دی ماشاءاللہ جو ہماری کلائنٹس ان کے بال بہت ہیوی نے ماشاءاللہ ہماری ہونے کی وجہ سے کنٹرول سے بھی باہر دیں اچھا فرنڈز یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے کہ ان کے بال ہم نے کریمپلنگ کی ہے کیونکہ ہیوی ہونے کی وجہ سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ ان کے بال ہم نے سٹریٹ کی ہیں اور بیک کامنگ نہیں بڑھائی بیک کامنگ کی جگہ ہم نے یہاں پہ پونی لگا دی کیونکہ ماشاءاللہ زیادہ ہیوی ہونے کی وجہ سے پینس بھی لگنا ہے تھوڑی سی مجھگل نہیں اس لئے یہاں پہ ہم نے ان کو کوئی پینس وغیرہ بھی نہیں لگائی ہیں اور جب فرنڈز پہ بھی ہم نے کام کی کوئی یہاں پہ کرنگ نہیں کی بلکہ یہاں پہ کرنگ کی جگہ بلکہ سٹریٹ کر کے ہمیں کام کرنا پڑا کیونکہ یہاں پہ ہیوی ہونے کی وجہ سے کرنگر ہوتے تو ان کی ٹیل بہت زیادہ موٹی بن جاتی اور وہ اچھی نہیں لگنے تھی فرنڈز آج آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست ایک نیوز ہے بہت اچھی گوڈ نیوز ہے کہ آج ہم چوبیس اگر ہفتے والے دن چھ بجے ہم لائیب آئیں گے اور آپ کو بہت اچھا ایک برائیڈل ہیر اسٹائل بنانا بتائیں گے تو جن جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ آنے سے پہلے ہمیں انفرمیشن دے دینا کہ آپ آنے لگی ہیں تو اس لئے میں نے سب سے پہلے یہ اس ویڈیو کے اندر ہی انفارم کر دیا کہ آج چھ بجے ہم چوبیس اگر کو آپ لوگوں کے سامنے لائیب آئیں گے لائیب جن جن لوگوں نے آنا ہے آجائیے گا ابھی ابھی وہ لوگ چینل سبسکرائب کرنے جو جو لوگ بلکل نئے لوگ ابھی آئے ہیں تاکہ جیسی ہم لائیب آئیں آپ لوگ کو اسی وقت نوٹیفیکشن مل جائے بیل آئیکن کا بڈن دبانا بلکل نہیں بھولیے گا کیونکہ نوٹیفیکشن آپ کو بیل آئیکن دبانے سے ہی ہونی ہے تو اس لئے آپ سب یاد رکھئے گا اچھے بجے ہم بلکل یہاں پر موجود ہوں گے لائیب آجائیں گے ویڈیو کے اندر آؤ اور آپ لوگ کو ایک بریڈل ہیر سٹائل سکھائیں گے اور آپ لوگ کے جو جو کیوریز ہوں جو جو کمنٹس ہوں آپ لوگ وہاں پر ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اب یہاں پر ہم اپنے ہیر سٹائل کی طرف آجائد میں ہیر سٹائل کے اندر میں نے آپ کو بتایا کریمپنگ بلکل بھی نہیں کی بلکل اوریجنل والوں کے ساتھ ہم ان کے کام کرنا شروع ہو گئے بلکل کوئی پریپیر نہیں کیا یعنی کہ پریپیر کرنے سے پہلے ہم کریمپنگ کرتے ہیں تو اس طرح سے اس کے اندر کوئی کام نہیں کیا اوریجنل ہیر پر کام کرنا شروع ہو گئے یہاں پر ہم تیل بنانے شروع کیے تیل یہاں پر تھری سٹیپس والی تیل ہے تیل کے ساتھ ہر تیل جو جس طرف سے ہم نے ایک بل لینا ہے اسی طرف سے نیچے سے بھی ایک بل لساست لیتے جانا ہے یہ جو ہیں چٹکیاں یہ نیچے والے بل والی یعنی کہ ہر دفعہ آپ نے نیچے سے ایک بل لینا ہے اور پہلے والے بل کے ساتھ ایڈجسٹ کر دینا ہے پھر آپ نے جب آپ کے یہ یہاں پہ چار پانچ چھے بن جائیں اور آپ کو کمفرڈیبل ہو جائے تو آپ اس کو فنگر کے مطلب سے لوز کرتے جائیں ایک دم لوز کریں گے تو نہیں ہوگی یا بہت زیادہ بنا کریں گے تو بھی نہیں لوز ہوگی جب تک آپ اس کے چار پانچ سٹیپ بنائیں گے تو ہی یہ بہت اچھے سی لوز ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھوں میں گریپ بھی رہے گی اور فرینڈز اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں بتاتی چلوں کیونکہ میں نے آپ لوگ کو اس ٹریٹنر کا کہا باتا کہ اس ٹریٹنر ہمارے آنے والے اس ٹریٹنر میں تھوڑی سی یہ پرابلم تھی کہ پیمنٹ کی پرابلم ہو رہی تھی پیمنٹ وہاں پہ نہیں جا رہی تھی اس لئے ہم نے تھوڑی ہمیں ٹائم لگ گیا لیکن یہ ہے کہ دس دن کے اندر یہ بارہ دن کے اندر ہمارے اس ٹریٹنر آ جائیں گے اور جیسے ہی آئیں گے میں ان کا سب سے پہلے آپ لوگ کو ریویو دوں گی پھر آپ لوگوں نے جن لوگوں نے لینا ہو ورسپ پہ ہمیں میسج کریے گا ہم سکرین پہ چلا دیں گے اپنا نمبر اور آپ لوگ وہاں سے ورسپ پہ ہم سے لے سکتے ہیں تھوڑی سی پرابلم کی وجہ سے لیٹ ہو چکے ہیں اس لئے میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دیا کیونکہ کافی سارے کمیٹس انسٹاگرام پر بھی ہیں ٹک ٹوک پر بھی ہیں ہمارے اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی ہیں اب ہم نے یہاں پہ جو بال لوس کر دیئے تھے لوس کرنے کے بعد تیل کی یہ شیپ آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ یہ شیپ بغیر پونی کے بنی ہے بہت سارے لوگ یہ والی تیل بناتے ہیں پونی لگاتے جاتے ہیں پھر اس کے اندر سے دوسری پونی نکالتے ہیں پھر دو لیار اس کے اندر کھوماتے ہیں ایک وہ بھی ٹرک ہے لیکن اتنی آپ کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہاں پر اس انداز سے بھی بن جاتی ہے اور بہت خوبصورت سی لگنے لگتی ہے ایک اور چیز فرنڈز ہمارے یہاں پر جو ہمارے لوگ پاکستانی ہیں زیادہ تر ہمارے بال گولڈن نہیں ہوتے بلیک ہوتے ہیں تو یہاں پر اگر گولڈن بالوں کو گولڈن بالوں کو خائر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے سیکھنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بلیک بال اور گولڈن بالوں اتنے میٹر نہیں کرتے آپ لوگ کو سیکھنا اور ہمارا کامیں سکھانا اب یہاں سے ہم جو چلتے ہیں ٹیل دیکھیں ساتھ ساتھ ہم لوس کرتے جا رہے ہیں لوس کرنے کے بعد اور مزید جہاں جہاں پر یہ ٹیل بناتے جائیں گے لوس کرتے جائیں گے اور ساتھ اس کو پیچھے پین اپ کرتے جائیں گے ایک ساتھ سے یہاں پر ٹیل تیار ہو چکی ہے اس کے اوپر اسپریے کرنے کے بعد آپ ہاتھ لگا دیں تاکہ جو بال جو لیئرز ایک ایک بال بھی اگر اوپر اٹھا ہوا ہو جیسی آپ اسپریے لگاتے ہیں وہ وہاں بیٹھ جاتی ہیں اب دوسرے ساتھ پر ہم آ جاتے ہیں پہلی ہم نے اسپریے کر دی اسپریے کرنے کے بعد یہاں پر ہم ٹیل بنانے لگیں لیکن میں آپ وائس آور نہیں کر رہی آپ لوگ آرام سی یہاں پر دیکھنے کہ ہم کس طرح سے بنا رہے ہیں ہم کس طرح سے بنا رہے ہیں ہم کس طرح سے بنا رہے ہیں اب یہاں پہ ہمارے دوسرے ساتھ کی بھی ٹیل کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے اوپر ہی آپ نے رکھیا اندر کی طرف پین اپ کر دیں اور یہ جو بال ہیں بالوں کے اندر سے ٹرن کر دیں گی تو زیادہ اچھا ہوگا یہاں پہ کرون بن جائے گا یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے چھوٹی چھوٹی سی ٹیکنیک آپ لوگ ضرور دیکھا کریں اگر آپ اوپر لگا دیتے ہیں وہ ٹیل اوپر ہی رہتی اور اوپر آپ اس کو کئی نہ کئی دباتے لیکن دیکھیں دبانے کے ہم نے کتنی اچھی ٹیکنیک بتائیے کہ جو پچھلی ہی ہم نے ایک ٹیل بنائی تھی اس کے اندر سے ہی آپ نے اس کو نکال کے نیچے کی طرف لے آنا ہے تو بڑا اچھا سے یہ ایک ٹراؤن سا سٹائل بن جائے گا فرنٹ کے بال آپ نے لینے بالوں کو لینے کے بعد سٹریٹ کرنے کے بعد سپریے لگائیں لگانے کے بعد فنگر کے مدہ سے لوس کرنے کے بعد اس کو پیچھے کی طرف پین اپ کرنے پیچھے کی طرف پین اپ کرنے کے بعد ہم اس کو دیکھیں فرنٹس یہی پر ہی اگر یہی بال گولڈن ہوتے تو یہی اسٹائل بہت زیادہ انہیں ہو جاتا لیکن مجبوری ہے ہماری کے ہمارے پر ہمارے پاس گولڈن بال اویلیبل نہیں تھے بلیک بال اویلیبل تھے تو ہم نے اس کے پر ہی آپ کو اسٹائل بنانا سکھا دیا سارے بالوں کو ہم نے یہاں پر سرےٹ کر کے ہاتھوں کے ساتھ ان کو بٹھال دیا اب ہم پیچھے والے بالوں میں آجاتے ہیں ہم نے ایک لیئر سی لینی ہے لیئر لینے کے بعد ہم نے یہاں پر بینگلز جگانی ہے بینگلز آپ کے پاس جتنی بھی خوبصورت ہوتے نہیں زیادہ اچھی لگیں گی تو یہ والی بینگل ہمارے پاس اوپ فائٹ موتیوں والی اور پلس گولڈن موتیوں والی تھی اس لیے ہم نے یہ والی بینگلز کا استعمال کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک بینگل کو لے کے اس کے اندر سے دوسری بینگلز نکالتے جانا ہے ساتھ پھر ہم نے فنگر کے مدر سے وہ بال بھی نکال دیں بال نکال لے کے بعد پھر ہم نے ایک بینگلز رکھنی ہے یہاں پر فرنس یہاں پر ایک چیزی یاد رکھئے گا کہ بینگلز کی اوپر آپ نے بینگلز رکھنی ہے لیئر کو اٹھانا ہے اور اس کے نیچے آپ نے بینگلز کی اوپر بینگلز رکھنی ہے اگر آپ اوپر کی طرف رکھیں گے تو اوپر والی بینگلز ساری باہر نکل کر آجیں گے تو پھر اس طرح سے اسٹائل آپ کا نہیں بنے گا اسی کے لئے یہ زیادہ تر انڈینز اسٹائل ہوتے ہیں زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ سادھے جھوڑے کے ساتھ انڈینز اس طرح کے وہ بناتے ہیں چھٹیا بنانے کے بعد اس کے اندر کہیں بینگلز پسا دیتے ہیں شوپیس وغیرہ بھی لگا دیتے ہیں کئی ایسی چیز کے کہیں گجرے بھی لگا دیتے ہیں سیمپل کلیاں بھی لگا دیتے ہیں لیکن یہ بنانے کے بعد آپ نے جو بیٹ میں سے بال نکلے ان ساروں کا لوس کرتے جانا ہے اور لوس کرنے کے بعد جو فرنٹ کے بعد ہے ہم نے اس پر پلس لگا دی ہے یہ بہت پیارا مہندی ہے ہیری سٹائلین کے بال میں چلا سے گنے وہ زیادہ تھے باقی بال ہم نے سٹریٹ کیے سٹریٹ اگر آپ راوٹ کرنا چاہتے ہیں تو راوٹ کر لیں اور اگر آپ ٹیل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے نیچے ٹیل بنانا کے بھی آپ لوگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے مکمل ہو گیا ہمارے ہی سٹائل فرنٹس اگر آپ کا ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میرا کوکنگ چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا اور یاد رکھیے گا کہ آج ہم ٹھے بجے چوبیس اگست کو ہم لائیو آئیں گے اور لائیو آنے کے لیے آپ لوگ جن جو لوگوں نے ہم ایک آتا کہ ہمیں پہلے سے انفارم کر دیں آپ لوگ سارے تشیب لے کر آئیے گا اچھے چھے کمنٹس کرئے گا جو آپ لوگ کی کیوریز ہیں ہم ملک کے بارے میں ضرور آپ لوگ کو بتائیں گے تینکیو فور وچی میچ چینل تینکیو فور وچی میچ چینل